السلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو ما یوٹیوب کینل دوستو کیا اللہ ٹکڈا کو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو آج میں آپ کے لئے ٹویٹر ہائی ایس ٹی ایر ایس دوستو چودہ دی ایکس گاڑی لے کر آئے ہوں گاڑی فارس ایل ہے اونر کی طرح سے گاڑی کی ڈیمانڈ بوزی مناسب ہے اونر کا کہنا ہے کہ وہ قیمت میں مزید کمی بیشی کر دیں گے اور ایسی سیستی قیمت میں اور مناسب قیمت میں آپ کو دوبارہ ایسی گاڑی نہیں ملے گی تو دوستو آپ کا بغض ہے کہ یہ بغیر اللہ تعالیٰ کے فضل کرم اور شکر کے ساتھ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو آج میں آپ کے لئے جو گاڑی لے کر آیا ہوں یہ گاڑی ٹویٹر ہائی ایس ٹی ایر ہے دوستو چودہ دن ڈی ایکس ویرینٹ میں ہے گاڑی فارس ایل ہے گاڑی کے اگر مارڈ کے بات کریں تو گاڑی دوار پانچ مارڈل ہے گاڑی کی اسیمبلی جو ہے وہ ایپورٹڈ ہے گاڑی کے اگر ایپورٹیر کے بات کریں تو گاڑی دوزار نو میں پاکسان میں ایپورٹ کی گئی ہے یہ گاڑی دوزار نو میں اور لاہور سیٹی میں ریجسٹر کی گئی ہے گاڑی کے جتنے بھی ڈوکومنٹس ہیں اوروجینل ہیں گاڑی کا ٹوکن ٹیکس اپٹو ڈیٹ ہے گاڑی کے اگر فائل کی بات کریں تو وہ بھی اریجنل ہے اور آرنال کے پاس موجود ہے اور اگر گاڑی کے روٹ پر آرنال کے بات کریں تو وہ بھی آپ کو ساتھ مل جائے گا گاڑی کی پاسنگ بھی کلیر ہے دوزار گاڑی کے ڈوکومنٹس کی مکمل کرنٹی ہوگی ان میں کسی بھی قسم کا کوئی بیشو موجود نہیں ہے دوزار گاڑی کے بارڈی کنڈیشن کو آلے سے بات کریں تو گاڑی بارڈی کنڈیشن کے آلے سے اندر سے گاڑی جنون آلک میں موجود ہے باہت سے گاڑی کو دوبارہ شاور کر کے تیار کرایا گیا ہے باہت سے گاڑی کا جو کلر ہے وہ دوبارہ ری ری پینٹ اس میں کیا گیا ہے گاڑی میں نے ایکسیڈنٹ نہیں ہے بس اس کو فرش لوک کے لیے دوبارہ تیار کرایا گیا ہے اگر گاڑی کے فرنٹ کی بات کریں تو فرنٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی صاف حالت میں موجود ہے فرنٹ میں آپ کو کسی قسم کا سیکریشن نظر نہیں آئے گا اور جنون ہے زبردہ صاف حالت میں آپ کو ملیں گی گاڑی کے فرنٹ بمپر ہے اس کو دوبارہ ری پینٹ کیا گیا ہے دوسرا گاڑی کی شایٹ کی بات کریں تو گاڑی سایٹ سے دوبارہ اس کو ری پینٹ کیا گیا ہے سایٹ کا جو کلر ہے ری پینٹ ہے اور سایٹ میں آپ کو کسی قسم کا سیکریشن نظر نہیں آئے گا گاڑی کے اگر شت کی بات کریں تو شت گاڑی کا جنون ہے اور شت کا کلر بھی آپ کو جنون ملے گا اگر گاڑی کی بیک شیٹ کی بات کریں تو گاڑی کی بیک شیٹ سے بھی اس میں ٹیچنگ موجود ہے بیک شیٹ سے گاڑی کو شاول کیا گیا ہے بیک شیٹ میں ڈیکی میں آپ کو الکا سا ایک ڈینٹس نظر آ رہا ہوگا وہ آپ کو تیار کرانے کی ضرورت پڑے گی اور اگر گاڑی کی ریز پمپر کی بات کریں تو وہ ریپینٹ ہے اور اگر گاڑی کی بیک لائٹس کی بات کریں تو وہ جینمن ہے اور صاف حالت میں آپ کو ساتھ ملیں گی دوستو اگر آپ کو ویڈیو چلا کریے تو اس کے لائک بھی کر دیں اور آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیلک اپشن کو بھی پرس کر دیں تاکہ نہ والی نیو ویڈیوز کے اپڈیٹ آپ کو بروقت ملتی رہے دوستو اس چینل پر جو گاڑی فارسل ہوتی ہے اس کا ریویو میں ڈیلی لگاتا رہتا ہوں اس لیے آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہنے والی گاڑیوں کے حالے سے جتنے بھی ریویو ہوں گے وہ آپ آسانی دیکھ سکیں دوستو اگر گاڑی کی انجن کا حالے سے بات کر رہے تو اس گاڑی میں آپ کو 2.7 پٹرول انجن کا آپشن مل جاتا ہے ٹرانسمنشن کے اگر بات کریں تو یہ گاڑی آپ کو آٹومیٹک ٹرانسمنشن میں ملے گی گاڑی کی سسپنشن پرفیکٹ ہے میکنیکل حالے سے گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام کرانے کا آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی گاڑی کے حساب بھی پرفیکٹ ہے آپ کو بارڈی کنڈیشن کے حالے سے صرف اس میں ڈگی میں تھوڑی ٹرچنگ کرانے کی ضرورت پڑے گی میکنیکل حالے سے گاڑی میں کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام باقی نہیں ہے دوستو اگر گاڑی کے ٹائر کے حالے سے بات کریں تو گاڑی کے جو ٹائر ہیں بلکل اچھی حالت میں نیو حالت میں موجود ہیں ریم کی اگر بات کریں تو گاڑی آفٹر مارکٹ الاریم میں موجود ہے گاڑی میں آفٹر مارکٹ الاریم انسٹال کیے گئے ہیں آپ کو گاڑی کے ٹائر اور ریم چینج کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو آپ اگر گاڑی کے اسی کو بات کریں تو اس گاڑی میں آپ کو ڈیول ایسی کا اپشن مل جاتا ہے گاڑی ڈیول ایسی ہے گاڑی کے اسی جینون ہے اور بہت ہی چیلڈ حالت میں گاڑی کے اسی آپ کو ملے گا دوستو آپ اگر گاڑی کے انٹیر کا پہلے ایسی بات کریں تو گاڑی انٹیر اسی جینون لاریط میں موجود ہے انٹیر اسی گاڑی کا کلر جینون ہے انٹیر اسی گاڑی بہت ہی نیٹر گلی لاریط میں آپ کو ملے گی گاڑی کہکے ٹائرِوڈ کے بات کریں تو وہ جینون ہے ریچ بوڈ میں آپ کو سیفٹی فیچر کے کواری سے ائر بیک کا آپشن مل جاتا ہے مزید فیچر کے اگر بات کریں تو اس میں گاڑی میں آپ کو پاو ک trap رنگ ایس بریک اور مینویل ونڈوز کو اپشن مل جاتا ہے دوستو کر گاڑی کی سٹوری سسٹم کا بات کریں تو اس گاڑی میں سٹوری سسٹم موجود نہیں ہے گاڑی میں سٹوری سسٹم آپ کو دوبارہ لگوانے کی ضرورت پڑے گی دوستو کر گاڑی کی سیٹس کا بات کریں تو اس گاڑی میں ٹیل ایڈ دوستی جودہ کی جنرل سیٹس ہوتی ہیں وہ اس میں لگی ہوئی ہیں سیٹس کی پوشنگ زبردست ہے نیو پوشنگ ب 네가to موجود ہے اور گاڑی کی سیٹس کی پوشنگ جانریز کی ضرورت نہیں بڑے گی اگر اگر گار کی فلور کی بات کر رہے تو تuine کا فلور جو�وبردست ہے اللہ کا میٹ میں لگا ہوا ہے نیو بھی آپ کو چین کرانے کی ضرورتی نہیں پڑے گی دوستو وال گاڑی مکینیکل کے لونی سے باری کینڈیشن کا س caf چکتے ہیں اگر آپ نے کے مطفی flowers کے ساتھ جو ہے وہ ضبردست ہے فلور میٹ گاڑی میں نیو لگا ہوا ہے فلور میٹ بھی آپ کو چین کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوستو اوورال گاڑی مکینکل والی سے باری کنڈیشن کا حالی سے ضبردست آپ کو ملے گی اس میں آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی بھی کام کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی بس آپ نے یہ گاڑی پرچیس کرنے ہوگی اور چلانی ہوگی سوکر گاڑی کی لوکیشن کی بات کریں گاڑی لاہور سیٹی میں موجود ہے جس پینے میں گاڑی چیک کرنی ہے یا پرچیس کرنی ہے تو لاہور سیٹی میں گاڑی چیک کر سکتے ہیں اونر کے ساتھ اگر آپ نے رابطہ کرنا ہے تو اونر کا موبائل ایمبر آپ کو ڈسکیفنی سال سے مل جائے گا جب گاڑی سیل ہو جائے گی تو نمبر واستٹ آ دیا جائے گا مزید معلومات اگر آپ نے لینی ہے تو آپ اونر کے ساتھ رابطہ کر کے مزید معلومات لے سکتے ہیں آپ دوستو اگر گاڑی کی قیمت کی بات کریں تو اونر کی طرح سے جو گاڑی کی ڈیمانڈ ہے وہ اٹھارہ لاکھ روپے ہے جس میں مزید کمی بیشی ہو جائے گی اونر کا کہنا ہے کہ وہ بھی مزید کمی بیشی کر دیں گے اگر آپ موقع پر آ کر گاڑی چیک کریں گے یا پرچیس کریں گے تو آپ قیمت میں بھی مزید کمی بیشی کرا سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گاڑی کے والے سے کوئی بھی معلومات چاہیئے یا آپ اپنی گاڑی سیل کرنا چاہتے ہیں اور اس والے سے ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو آپ میرے فیس بک پیج پر دیس لائپ اور مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کے میسیج کا ضرور جواب دوں گا اگر آپ کا آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کے لائک بھی کر دیں شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ بھی کر دیں انشاءاللہ اگر دفعہ نیو گاڑی کے ریویو کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ